سعودی عرب اور نیشنالٹی نوروے یورپ اور باقی خاری کنٹریز آج آپ کے لیے میں دو اہم نیوز لے کے آئے ہوں یہ نیوز ہی آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا آپ کے سامنے تجزیہ ہوگا اس تجزیہ کے نگا پر چلے کر دنیا کس طرح چینج ہو رہی ہے ست پہلے میں بات کروں گا سعودی عرب کے بارے میں سعودی عرب نے ریسنٹ اعلان کیا کچھ دن پہلے کہ وہ باہر کے لوگوں کو نیشنالٹی دیں گے باہر کے لوگوں سے مراد ہے ان لوگوں کے جن کے پاس خونر وغیرہ ہے اگر پتہ سعودی عرب جو ہے وہ نیشنالٹی نہیں دیتا ہمارے کئی لوگوں کو آپ جانتے ہیں بھی انکر وہاں انہیں ساری زنگی ہیں وہاں پر گزار دی ہیں ان کی آنے میں نسلیں وہاں پر رہ رہی ہیں لیکن کسی کو وہ نیشنالٹی نہیں دے رہے لیکن اگر پتہ جسا سعودی عرب چینج ہو رہا ہے وقت کے ساتھ سعودی عرب میں کافی چینجنگ آ رہی ہے انہیں نے عورتوں کو ڈرائنگ کے اجازت بھی دی ہے عورتیں میوزک میں آ رہی ہیں دنیا کے سارے فنکار وہاں پر آ رہے ہیں سپورٹس کے حصے وہاں بلکل سعودی وہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ سوچتے تھے بہت بڑی وہاں چینجنگ آ چکی ہوئی ہے اب ان کا جو محمد بن سلمان ہے جسے ایم بی ایس بھی کہتے ہیں جن کو ان کا جو ویجنہ ٹوائنٹی تھرٹی کے مقابلے میں ہے کیونکہ انہیں پوری دنیا کو وہاں پہ لے کے آنا ہے جب وہ اپنی دنیا کو اپنے گھر میں یا اپنے ملک میں لے کے آنا ہوتا ہے انیسمنٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو اپنے دل کو دماغ کو ہر چیز کو کھولنا پڑتا ہے دنیا ایسے نہیں آتی دنیا کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے ان کو وہاں پہ ایک ایس آف آپ کہتے ہیں بزنس چاہیے ہوتا ہے ان کو وہاں پہ ازادی چاہیے ہوتی ہے تو میں مجھ سے بتانے کوشش کروں گا کہ سعودی رب نے نیشنالٹی دینے کا اعلان کر دیا اس نیشنالٹی دینے کے اندر انہیں خاص طور پرکار کہ صرف ان کو ملے گئے جن کی خاص خدمات ہیں جن کے خاص سکلز ہیں خاص سکلز کون سی ہیں وہ سائنس کے لیے سائنس کے ان کی خدمات ہیں یا ان کی سکلز ہیں ٹکنالوجی کے اندر ہیں انویشن کے اندر ہیں میڈیکل کے اندر ہیں یعنی ڈاکٹرز وغیرہ کے اندر ہیں اور سپورٹس کے اندر بھی ہیں اور کلچر تھیٹر کے اندر ہیں اور مذہب بھی شامل ہے اس کے اندر لیکن مذہب کے اندر وہ نہیں ہے جہاں اگر آپ حافظیت آپ نیشنالٹی مل جائے گی ایسی بات نہیں ہے آپ نے خاص طور پر اس میں کوئی نمائی کردار دا کیا ہو اپنی آنوے نسلوں کے لیے کوئی اہم اہم کردار دا کیا ہو یہ بہت ہی ضبورتہ فیصلہ ہو دی رہا اس فیصلہ کو میں پوری سارا سراحت اندر ہم نے آگے بڑھنا ہے اس کا تقریقہ یہی ہے کہ ہمیں صرف سائنس میں ٹکنالوجی میں انویشن کے اندر ریسرچ میں ایڈیوکیشن کے اندر انہی چیزوں کے اندر آگے آنا پڑے گا یہی ہے اور اے آئی کے اندر یہ آرٹیفیشن ٹیلیجس کے اندر دنیا جو اس طرح ہم آگے جا رہی ہے اس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں عدر فائز آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں آج کل کی دنیا کا مقابلہ کرنا سے یہ تقریقہ رہا ہے وہ تلواروں کا وقت گدر گیا ہوا ہے تلواروں سے آگے آگے ہتھیار وغیرہ آگے تھے اس کے آگے پھر آپ گوگل سرچ وغیرہ ٹکنالوجی آگے آپ ٹکنالوجی سے آگے بڑھ کے اے آئی آگے آگے دس پندہ سالوں کے اندر اور آگے جاگے دنیا بلکل چینج ہو جائے گی اس لئے میں بار پار یہ کنی کوشش کر رہا ہوتا ہوں یہ اقتام سعودین کا بڑا زبردست ہے اب دیکھیں اس میں ایک اور بات بھی ہے سعودین نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی جو حافظ ہوگا اس کو دیں گے جو ثابت کرے گا آج کی رسول اس کو ہم نیشنالٹی دیں گے یا جو مدینہ کی رسول کے نارا لگائے گا اس کو نیشنالٹی دیں گے کیسی بات نہیں ہے دنیا اسی کی ویلیو کرتی ہوتی ہے اسی قدر ہوتی جس کا پلے کچھ ہوتا ہے جس کا پلے نہیں کچھ ہوتا ہے اس کو دنیا بالکل قدر نہیں کرتی ہوتی یہ چھوٹی سی بات ہے ساتھ سی بات ہے سمجھنے کوشش کریں دیکھیں سعودین آپ جان سے ہماری طرف مذہب باری ہے تھا اسلام کا وہ کہاں سے کہاں بڑھ گیا اور آج ہماری ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے لوگوں کو زندہ جلا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں یا ویڈیو سبارے میں نہیں ہے لیکن آپ کے لئے بتانے کوشش میں رہی ہے یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنوے نسلوں کے لئے کچھ کرنا نہیں کرنا ہمیں اپنی ڈریکشن چینج کرنے پڑے گی رہ تو رہاں کوئی چینج نہیں ہوتی ہوتی ڈریکشن چینج ہوتی ہوتی ہے اس طرح یورپ کے اندر بھی آپ چاک کر سکتے ہیں یہ زائیڈ ونگ پارٹی جو ہوتی ہیں وہ آگے آگے بڑھ رہی ہیں زائیڈ ونگ پارٹی وہ ہوتی ہیں جو امیگریشن کا حلاف ہیں وہ چاہتے ہیں ہمارا ملک جو ہے اسی طرح جس طرح پہلے ہے تھا یعنی وہ وہاں پہ برابری کوئی کافی امیگریشن وہاں پہ یورپ گالا میں ہوئی ہے بائٹ سے لوگ آتے ہیں گریم مالک سے ہمارا پاکستان سے بھاکی ملک سے بھی آتے ہیں وہ وہاں پہ اپنا سارا جان و مال قربان کا کیاہات ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا مائنسان چینج نہیں کرتے ہیں انٹیگرین نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی ایک چھوٹی دکیانوس قسم کی سوج لے کے آتے ہیں جس کے لئے لوکل جو ہوتے ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں ہم اپنے ملک کے اندر ہم چاہتے ہیں ہماری بات ماننے جائے ہم اس وقت دوسروں کا جنات دبار کیا ہوا ہے ہم نے اپنے کرون چاہتے ہیں وہ وہاں کے لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں تو اسے رائیڈ ونگ کہتے ہیں تو اس پر چھوٹی ایک دپکت ہے اس وقت میں جب بیٹھا ہوں جس ایک جگہ آئے پر یہ نوروے ہے تو نوروے نے اپنا وہاں پہ ایک پہلی دیپیٹ پارلیمنٹ کے اندر نوروے میں دنیا کی بہترین ڈیموکریسی ہے یہاں پہ صحیح رائیڈ ہے یہاں پہ ہر بندے کا محترام کرتے قدر کرتے لیکن ساتھ سا یہاں بہتر لوگ بھی ہیں کچھ جو آپ ساندھی کرتے جیساں قدر میری جیز ہیں اس بارے میری پروپر ویڈیو موجود ہے آپ چاہے کر سکتے ہیں قدر میری جیز کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ڈاؤن سیڈرم کے بچے پیدا ہوتے ہیں ہمارے جو لوگ آتے ہیں پاکستان سے نہیں دوسرے ملکوں سے بھی جو آ رہے ہیں گریب مسلمان ملکوں سے یہاں بھی وہ چیزیں لے کے آتے ہیں جس کی وجہ یہاں ڈیفیکٹی بچے پیدا ہوئے ہیں بہت زیادہ اب انہوں نے اس پر قرون پاس کر دی کہ وہ نہیں چاہتے کہ باقی نوروے کے لوگ بتاثر ہو ان کا میڈیکل سسٹم بتاثر ہوتا بہت چیزیں بتاثر ہوتی ہیں یہ ملک ہیں یہ بڑے نارمل ملک ہیں ہر بندے کی عزت کرتے ہیں لیکن آپ کسی کو بہت زیادہ کس بقامے پہنچائیں گے پھر وہ کوئی نہ کوئی تو انہوں نے کچھ حال لے نکالنا نہیں نکالنا پھر انہوں نے قرون پاس کر دیا کہ بہت قدر میریجز نہیں ہو سکتی بہت اچھا فیصلہ ان کا ان کا ملک ہے جس ہم اپنے ملک میں اپنا قرون چاہتے ہیں وہ اپنے ملک میں اپنا قرون چاہتے ہیں یہ جو اس قانون کا اطلاق جو ہوگا یہ نورویجی نیشنلیٹ کی اوپر ہوگا اگر دو پارٹنر ہیں ایک پارٹنر جو ہے وہ نورویج کا جو ہے وہ اگر نورویجی نیشنلیٹی دوسرے کے نہیں ہیں لیکن اس پر بھی قرون لاغو ہوگا لیکن جو دو بندے ہیں اگر ان کا نورویجی نیشنلیٹی نہیں ہے ویسے اگر نورویجی میں آئے ہوئے ہیں ان کے پر یہ قانون کا اطلاق نہیں ہوگا میں بتانے کوشش کروں کہ انہوں نے آرستہ آرستہ یہ قرون پاس کر دی ہے بہت اچھا فیصلہ پاتے ہیں ان کا قرون پورا اخترام کرنا چاہیے وہاں کے پوری قدر کرتے ہیں ہمیں بھی ان کے حال قرون کا اخترام کرنا چاہیے جمہوریت اور پارلیمنٹ کی طاقت یہ ہوتی ہے آرستہ آرستہ آپ چاہیے کر سکتے ہیں باقی یورپ کے نظر ڈالیں انگلان میں اب چھوٹی بات بات دوں آپ کا میری ایپیڈیا موجود ہے انگلان میں جو ڈاؤنسٹر کے بچے جو قدر میریسی پیدا ہوتے ہیں جو ابنانل بچے پیدا ہوتے ہیں اسے پاکستان کیونیٹی نیبر ٹاپ کے اوپر ہے بار بار کہتے ہیں ایسا نہ کریں لیکن باز نہیں آتے باجان دہلیں اگر آج نہیں آئے گا تو بہت ہماری قرون تانگ ہوگا یہاں پر ہماری آنویں نسلوں کے لیے زندگی جو بہت زیادہ تانگ ہو جائے گی یہ میری آنویں بار بار دھراث ہوتی ہے ہم اپنی آنویں نسلوں کے لیے بہتری چیز چھوڑ کر جائیں اور وہ ایک ہی تحقیقہ آ رہا ہے کہ ہم اپنے جو چیز پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کریں اور ایک ہی تحقیقہ سے آپ آگے بات سکتا ہے بار بار میں کہہ رہا ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں سائنس میں ٹکنالوجی میں اندر ریسرچ میں ایڈیوکیشن اور اے آئی میں آگانا پڑے گا اور وہ ساتھ جو آپ اپنے ساتھ بولنا چاہتے ہیں جو دوسرے کے ساتھ بولنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ بھی وہی ساتھ بولنا پڑے گا کہ خود ہی کو کار بلندیتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتار تاری رضا کیا ہے اینڈ وگر میرے کوئی ایسی بات جب کچھن لگی اس بات اچھا ہے دامہ سانکیو باری مچ